ہیلو میں یوٹیوب فیاملی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم لوگ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو فیلحال میں جا رہی ہوں رابیہ سے ملنے کے لئے میں اپنی بہن سے جو کی آئی ہے بیہار سے بہت دنوں کے بعد تو چلیے ملتے ہیں ان سے اور اس کے بعد کچھ دنوں سے میں ولاغ نہیں ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے کلپ اپلوڈ کر دے رہی ہوں بس بھی لنچ بنایا تیا بریک فیسٹ بنایا تو ایسا کیا کروں کہ میں آج کل تھوڑی زارہ بیزی ہوں جیسے آپ لوگ سب بھی بہت بیزی ہوں گے رمضان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ میں کل کچھ رمضان پرپریشن کو لے کر کچھ افتاری کے لئے کچھ ریسیپیز میں بنا کر سٹور کرنے والی ہوں میں اس لئے ایک دن پہلے کر رہی ہوں دو دن پہلے دو دن تین دن ابھی ٹائم ہے تو میں اس لئے ابھی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نا کیا کہتا ہے کہ خود کو تسلی نہیں ہوتی کہ اتنے دن کا فریز کیا ہوا مجھے کھانے کا مطلب وہ تھوڑا در لگتا رہتا ہے کیونکہ ہم اتنے دن کا فریز کیا ہوا نہیں کھانا چاہیے نا تو اس لئے میں ایک دن پہلے بنا رہی ہوں تاکہ ہم ایک دو دن میں وہ کھا کر کے ختم کر دے زیادہ نہیں بناوں گے میں بس تھوڑا سا ہی بناوں گے ٹھیک ہے فیلحال جہاں جانے کے لئے ریڈی ہوئے ہیں وہاں چلتے ہیں اسلام علیکم آلیان جی کیا حال ہے شنی کو بھیجیں گے ہاں کہ دیکھو ہم پہلی بار ملے ہیں کہاں لول رہی ہے یہ لڑکی پہلی بار ملے ہیں اور دیکھ کر کے کٹی خوچ ہو گئی ہے ہم کو ہے نا ارزا دیکھ اممہ کو رہی ہے لیکن ہم آئے تھا ہم کو دیکھ کر کے اتنے اچھا تھے سمائل کی یہ نہیں ہے یہ چا رو نہیں رہے تو ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہو تین بجھنے والے ہیں اور میں یہاں پہ یہ دیکھوں میں یہ سارے ویجیٹیبلز کٹ کر رہی ہوں وہ کو کہ میں کچھ ریسپیز ریڈی کرنے والے ہو تو اسے کی بس تیاری کر رہی ہوں کیابیج کیابیج ہم نہیں سکتے ہیں اس پینگ آنین چلی گرون چلی آنین چاپ کیا ہے یہ تھوڑا سا منس پیسیز میں کٹے ہیں اس کے بعد یہ کریان لو تو چلیے بناتے ہیں اپنی ریسپیز ابھی میں جا رہی تھی کچھ ریسپیز بنانے کے لیے لیکن ابھی ہمیں یاد آیا کہ باہر سے کچھ چیزیں لانی ہے لیکن ہمیں اپنے گھر کے چیزیں چینج کروانی تو آج کل پنک فلاورز تھوڑے تھوڑے ہی دیکھ رہا ہے جھر کے پوڑا دیکھ رہا ہے تو جس چیز کے لیے ہم گئے تھے نا کیا کہتے ہیں کہ گھر کے کچھ چیزیں لانے کے لیے جو ہمیں چینج کرانی تھی وہ تو ہمیں ملے نہیں اور اس کے بعد پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ آرے مجھے کچھ ڈبے بھی لینے ہیں جار لینے تھے مجھے شیشے والے جس میں مجھے چٹنی سٹور کرنے تھی تو اس کے لیے ہم آگیا ہے یہاں پہ ڈی مٹ تو آج اتفاق سے پھر سے سنڈے ہے اور میرے ہزبن باہر سے گاریوں کے لائن دیکھ کر کہ ہی پوچھنے لگے کہ دیکھو کتنا زیادہ crowd ہے تو میں اچانک سے ہی سب کچھ یاد آتا ہے کبھی تو پہلے سے سوچ لیا کرو مجھے سنڈے کو نہ آنا پڑے لیکن سنڈے کو ہی تم لے کے آ جاتی ہو تو یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے چیزیں جارز تھے لیکن یہ سارے sizes میں بڑے تھے اتنے بڑے بڑے مجھے نہیں چاہیے تھے تو میں نے چھوٹا سا دیکھا یہاں پہ یہ دیکھو ایک نا اکتم انیس روپے کا دیکھ رہا تھا یہ دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے تو میں نے یہ دو لیے اس کے بعد ایسی لے لیے مجھے اچھا لگے تو میں نے ایک دو بڑے بڑے سائز کے لیے پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو اپنے لیے فون کے لیے بیک کور لینا تھا تو وہ لیا سکرین گارڈ لگوایا تھا تو یہ ہے گرین چھٹنی جو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کو میں سٹور کروں گی یہ جار میں ابھی ابھی لے کر کے آئی ہوں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے نا چھوٹا سا اور یہ پورا سیٹ میں تھا ایک چار پیس کا تو وہ میں لے آئی ہوں ایک میں گرین چھٹنی اور اس میں مجھے ایک میں ڈالنا ہے ایملی کی کھٹی میٹی چھٹنی تو پہلے میں اس کو ڈال لگا تو یہ دیکھو فرنس یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے اپنا جار میں سٹور کر لیا ہے دیکھ رہا تو رمضان میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کبھی یہ چارٹ بنانے ہوتے ہیں کچھ شک پٹا سا کچھ ایسا بنانا ہوتا ہے میں تو ہمیشہ ہی وہ چھولے اور ٹکی چارٹ یہ سب بناتی رہتی ہوں تو اسی یہ ایملی میں نے بھی گو کر کے رکھا ہوا تھا اور ابھی میں جا رہی ہوں اس کے ایملی کی کھٹی میٹی چھٹنی تیار کرنے گے چھٹنی کی تیاری کرنے ہوں جس میں میں نے گر اور ایملی کو تھوڑا سا یہاں پہ پکانا ہے اس کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے پھر ساری مسائلے ڈال کے دوبارہ سے پکائیں گے تو کام تو چلتے رہیں گے اور ابھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا دوں ہزبین کو سامنے بولے کچھ دوں کھانے کے لیے تب تک تو میری ریسپیز بھی نہیں بنی ہوئی تھی اور پتہ نہیں آج بن پائیں گے کی بھی نہیں تو میری نظر پڑی آم پہ جو کہ کل آیا تھا لنگرہ آم مالدے جس کو ہم لوگ مالدے ہم بولتے ہیں ہمارے ہیں تو یہ ہی بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں وہ بتانا تو اس کے بعد ہم میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ آئسکریم بولا ان کو لے کر کے آنے کے لیے اور میں نے یہاں پہ شیک تیار کر دیا یہ دیکھو میس جس میں میں نے آئسکریم ڈالا ہے اور تھوڑا سا شگر ڈالا جو کہ میری ہزبین کو بینا شگر کے کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ بتانا ضرور کیسا لگا مجھے تو بہت یمی لگا تھا پینے میں بہت کم بنا رہے ہیں آپ لوگیں بناو اور انجھوڑ کریں بنا ہوا زیرا تھوڑا ہی تھوڑا ڈالیں گے اپنا ڈیچ میں زیادہ کوئنٹیٹیوں میں نہیں بنا رہی ہوں میں جت میں بنا رہی ہوں اسے ساب سے میں ڈال جائے آپ لوگ بھی اپنے ساب سے ڈالنا پچھلی بار میں نے بنایا تھا تو وہ اتنا زیادہ بند گیا تھا تمہیں کیا بتاؤں اس لئے میں ابھی ہیستہیں بہت کم بنا رہی ہوں اور اس کی بار اس میں میں ڈالوں گے سال پیسٹ کے خورن اس کے بار ڈالیں گے ہم اس میں شگر اور میں نے اس میں اگوڑ ڈالا ہوا ہے اسی لئے شگر میں زیادہ نہیں ہوں دو ٹیسپون ڈالوں گے اس کو ہائی فلم پہ میں جب یہ بھی تورا گاڑا ہو جائے تاکہ بند کریں تو یہ چٹنی میری انگلی کی اب میں اس کو جار میں سٹور کر دوں گے تھنڈا ہونے کے بعد ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے اس کو رکھتے ہیں ہمیں سائٹ پہ اور پھر کرتے ہیں دوسرے چیز کی تیاریں اس میں رکھ اور اس میں ہمیں ہمیں نمک اس کے بعد دالیں گے لال میچ کا پاودر دھنیا پاودر ہمیں ہمیں خلدی پاودر زیرا پاودر اور گرم مسارا کا پاودر اسے پاودر پاودر ہمیں پوچھا پیسٹ پیسٹ پورا پیسٹ 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 میں نے ابھی کھانا بھی ڈال دیا ہے ریڈی ہونے کے لئے یہاں میں مسائلہ ریڈی کر دیا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں اب کل کروں گی کیونکہ میں ابھی رات کا ٹائم میں دینر بھی ریڈی کرنا ہوں مجھے سبح زیادہ لیٹ ہو جائے گا اس لیے یہ پورا ریڈی کر کے کیمہ اس کے بعد آج کا کھل کریں گے تو آج ہے دوسرا دن اور میں ابھی یہاں سے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کی ہوں کیونکہ سبح سے یہ ناشتہ ویڈیو شوٹا بنایا کھانا بنایا تو اس میں بہت سارا ٹائم ایسی چلا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں میں ریکوارڈ نہیں کر پائی میں نے یہاں پہ انیانس سارے فرائی کر لیا لگ بھگ ایک سے دیر کے جکے انیانس ہوں گے تو وہ پورے میں نے فرائی کر کے اس میں پیک کر دیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے رمضان میں بہت ایزی ہو جاتا ہے میں نے آدھا سے زیادہ کام تو کر لیا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پیاس بہت سارے فرائی کر لیا ہے اور یہ جو چکن ہم نے کل بوائل کیا تھا اس کو اب ہم تھوڑا سا پہلے تیل ڈال کر کے اچھے سی فرائی کروں گے کیونکہ مجھے نا اس میں سے تھوڑی سی کچھی جو رہتی ہے اس کی سمیل ہوتی ہے تو وہ مجھے معلوم پر رہا ہے اسی لئے میں پہلے اس کو تھوڑا سا پہلے فرائی کروں گے اس کے بعد ہم اس میں ساری سبزیاں ڈال کر کے تیار کریں گے اور یہاں پہ میں نے کیمیا کو کل تھوڑا سا یہ کیا تھا تو اسی لئے آج میں نے اس میں پیاس اور دنیا پتہ اور نیمبو ڈال کر کے اچھے سے پہلے اس کو تھوڑا سا پکایا لیکن پیاس کو میں نے تھوڑا کچھا ہی رہنے دیا ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ تاکہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا کرنچی پن وہ رہنا چاہیے تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے سپرنگ رول بنا رہی ہوں میں چکن کا سپرنگ رول اور یہ میں نے کیمیا رہی کیا ہے سموسہ کے لئے تیر زیادہ پڑ گیا باتو باتو میں اس کو کم کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن میں سپرنگ امین اور لیسن ڈال کر کے اس کو اچھے سے میں گھن ہوں گی تاکہ اس کے اندر کا جی تھوڑا کچھا پان ہے نا تھوڑا سمیل جو رہا تھا وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ میں نے سارے رجیز جو کل کٹ کرے کہ میں نے اس کے اس کے اندر پکٹ میں ڈال کر کے پکٹ میں ڈال کر دیا تھا یہاں پہ گرین ریڈ یلو کیاپسکم ہے یہ میں نے کل پھریز کیا تھا مٹر جو میں پہلے بوائل کر چکی ہوں نمک ڈال کر کے تو یہ بھی ڈالیں گے ہم اور یہ ہے کون جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے ہمارا اچھے سے روئی ہو گیا ہے بنا گیا تو اب ہم اس میں کیا کریں گے تھوڑا تا فرائی کر کے میں کے بعد چکن ہوں ہم اس میں سارے رجیز جو میں نے کٹ کیے تھے وہ میں ڈال دیا ہوں زیادہ اگر ہو جائے تھا تو پھر ہمیں کسی اور چیز میں بھی ڈال کرتے ہوں تو یہ پانڈی ڈال دیا ہوں میں نے اس کے بعد ہی ہوں یہ کیاپس ڈالیں گے سبزیاں آپ کو اچھے سے ڈالنے ہیں بھاڑ کے اس میں میں سب کچھ ڈال چکی ہوں سویا سوس کیچپ وینیگر چلی سوس اور اب میں نمک بس ڈالوں گے ریکارڈ میں نہیں کر پھائی کیونکہ میں خود ہی ریکارڈ کرتے ہونا تو اسی لئے ہو نہیں پاتا ایک ہاں سے ڈالنا وہ مجھے میجر کر کے ڈالنا تھا اسی لئے میں نے پھر پھائی سوٹ ڈال دیا ہے میں نے سوٹ اب اس کو تیز آنس پہلا اچھے سے فائی کریں گے تاکہ اس میں پانی بات میں ناری لے جائے کیا سب سے پہلے ہیں تو ہماری فیلنگ ساری ریڈی ہو چکی تھی اب ہم اس کو رول کریں گے تو میں زیادہ زیادہ سٹفنگ کروں گے اس میں کیونکہ مجھے زیادہ نہیں بنانا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا ڈالنے پر نہ بہت زیادہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو اچھے سے بڑھ کے فیلنگ ڈالیں گے ہم اور اس کو پہلے اس سے ٹائٹلی فول کرنا ہے اس کو میں نے بہت ویڈیوز دیکھنے کے بعد سیکھا ہے ایسے فول کرنا پر مجھے بھی نہیں آتا تھا زیادہ لگ گیا دیکھا اس کو اچھے سے رول کریں گے تو یہ میرا سپرنگ رول ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی کے سارے سپرنگ رول میں ریڈی کر لیتی ہوں تو میں سپرنگ رول کے لیے شیٹس مگائی تھی اور سموسا کے لیے الگ سے نہیں مگائی کیونکہ بہت زیادہ بچ جاتا ہے پھر بعد میں یوز ہوتا نہیں ہے میں زیادہ یوز کرتی نہیں بناتی نہیں تو میں نے ابھی کیا کیا کہ اس کو کاٹ کر کے آدھا کر کے یہ سموسا شیٹس ایسا تیار کیا لیکن اس کا پروپر شیپ نہیں آرہا تو میں اسی کو ایسی یوز کر لوں گے اب اتنا کون جائے گا لگلہ خریدنے کے لیے پیسہ ویسٹ یہ وہ تو اسی لیے میں نے اسی کا استعمال کر لیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو اچھا دیکھ رہا اتنا برا بھی تو نہیں ہے شیپ تو اسی طرح میں سارے سموسے کو فائل کر لوں گا تو یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے سارے سپرنگ رول یہ پورے ہیں میں نے زیادہ بنایا نہیں ہے یہ سموسے ہو گئے پورے دو پیکٹس میں اب میں ان کو فریز کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ہے کھیوما کا سموسا میں نے دو چار فرائی کر لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کسا ہے بہت مزے کا بنائے تو فرنس یہ تھی میری رمضان کی پریپریشن کی چھوٹی سی ویڈیو تو آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ملتی ہو جلدی نیکسٹ وراغ میں اللہ حافظ